ہمارے ہاں تو سامپ ہیں ہی بہت تو کیا کرتے پھر وہ بوٹ پہنے ہوتے تھے پکے لمبے والے تو رات کو جب جاتے تھے تو سامپ تو اکثر سامنے آ جاتا تھا بلکہ سامپ پاپس اگلان کر دے ہی پر یہ ہو جوتا ہے ابو جہا رہے گاؤں میں رہنے والوں کو ذرا سی بھی اس بات سے نہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے سامپ آگے آؤ تو آپ نے کیسے منیج کیا تھوڑا سا واقعہ یہ بھی بتائیں سامپ جو ہوتا ہے نا سرخاص طور پر وہ جب تک آپ حرکت نہ کریں وہ نہیں کرتا کان تو اس کے ہوتے نہیں سناٹا ہوتا ہے اگر آپ سناٹے میں کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑا ہے سر صرف جو نا ٹائمنگ ہے کہ سر اس کے موں کے اوپر کیسے مارکتے ہیں یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے دونوں طرف سناٹا سناٹا ضروری ہے بیچ پر یاد رکھیں اس سچویشن میں سناٹا بہت امپورٹنٹ ہے بگر کہیں آپ کو شہر میں مل گیا تو یہ اپلائے نہ کریے ہوں کہ یہاں پر سناٹا مل گیا ساپا لیٹے آس ہی تھاکر صاحب نے ماریا کھچ کے زمین سکسی تے آپ چاہتنا وجہے سر صاحب نہیں لیٹتا بندے کو دیکھ کے اچھا ہاں وہ صاحب جو ہے نا جی وہ ایسے کر کے کھڑا ہو جائے گا تو اس میں جی سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اینڈ کر کے دے موں دے اور اگر یہ آپ لیٹ ہو جائے سیکنڈز میں تو پھر وہ مارتا ہے ویسٹرن موویز میں وہ سٹینڈ آف نہیں ہوتا کہ ڈیول کا گلز لے کے جس نے مار دیا ٹائم پہ وہ ییس ییس لیکن وہ نہیں مارتا سر ٹھیک ہے وہ آپ اس کے یہاں پر ماریں گے نہ دے وہ ایک دم سے بس پڑھو ایک دم سے پڑھو سر بس کر دے اصل لکھلائے گا ہو تو باز آگے سر اس کا اتنا سا پورشن ہوتا ہے بس وہ گردن والا تو باقی کیوں ہوتا ہے باقی تو گوشت ہوتا ہے بڑا مزیدار مچھلی کی طرح ہوتا ہے سر آپ وہ کسے پتے ہیں کھانتا ہے سر اس کی سکن بڑی جیپ سی ہوتی ہے مجھے یاد ایک دم شوٹنگ کر رہے تھے مالیشیا میں تو شبیر جان صاحب ساتھ تھے تو چلتے شوٹ میں دکھارتے کہ کوئٹا کا لڑکا ہے جو کہ مالیشیا پہنچ گیا شردار کمیز میں اس طرح جو کھولے شردار کمیز ہوتے ہیں تو چلتے شوٹ میں نے کھو فیسٹیول دکھا رہے ہیں اچانک شبیر بھی نے موڑاؤں ایکسپریشن دے رہا ہوں کیمرا دور لگا ہے اچانک موڑاؤں تو میرے گردن پیو نے کچھ رکھا ہے انہیں پایتھن اٹھا کے میری گردن پیو رکھ دی اور میں یوں کہ شبیر بھائی شوٹ چل رہے ہیں شوٹ چل رہے ہیں شوٹ چل رہے ہیں اٹھا لے اس نے بڑی عجید سی سکن ہوتی ہے تھنڈی سی اور بڑی سوفٹ سی مچھلی کی طرح تو بس انہیں اٹھایا تو مجھے سانس آیا وہ تصویر بھی ہے وائٹ کلر کا پایتھن تھا اتنا ہیوی مگر یہ بڑا اکجیب مزاق ہے کوئی چاہے مزاق میں بھی آپ کے ساتھ کرتے بغیر بتائے نہیں آپ کا ہارٹ فیلنا ہو جا آپ کا بھی ڈراما آرہ ہے دنیا پر وہ سنا ایک پاکستان کا بہت مہنگا ترین ڈراما بن رہا ہے انفیکٹ سب سے مہنگا بھی تک جو میرا ایکسپریمس ہے سب سے مہنگا بھی کیونکہ میں نے خود ان کی پروڈکشن دیکھی ہے the way they've done it ایکسو جس کیمرے پہ شوٹ ہوا ہے جو ایکوپمنٹ ڈیوز ہوا ہے اور جتنا انہوں نے لوگ شامل تھے جسے میں بتا رہا تھا کہ ہم سرگوڈا کے پاس کوئی مومن میں شوٹ کر رہے تھے تو ایکشن سیکونس کے اندر ایکسو بیس جونئر آٹس کی ضرورت تھی اس میں کچھ پولیس والے بھی تھے کچھ ان کے گروپس میں بھی تھے پھر ایکٹرز بھی تھے ایک سو چالیس بندے کو ٹھہرانا فلم میں بھی نہیں کرتے ہیں پیسے تو ان لوگوں کو تیس دن چالیس دن وہاں ٹھہرانا شوٹنگ کرنی پھر کمپرمائز نہ کرنا تو اس کے لئے ایفرٹ نظر آتی ہم نے خود کہا تھا یارے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو میرے خیال سے سب سے مہنگا یہی ہے آج تک اس سے پہلے شاہد کوئی بنا ہو لیکن وہ اس دور کے حساب سے لیکن پھر پانچے سالوں میں یہ موسٹ ایکسپنسیو ڈراما ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اینکہ آدینس کو کس طرح لے گی دیکھیں میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو بریک کرنا ہوتے ہیں جو ہمارے سیونٹی پرسنٹ آدینس کو شکایت ہے کہ ہمارا کانٹنٹ بریعت نہیں کرتا ہم وہی ساز بہو بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ وہی ایک کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نوم کو بریک کرنے کے لیے جسے لوہے کو لوہای توڑتا ہے تو آپ مارتے ہیں بار بار تو سال میں ایک دو چوٹیں لگنی چاہیے ہیں ایسی افرٹ ہونی چاہیے کیا پتہ کس سے وہ نوم بریک ہو جائیں فائنلی تو اس حوالے سے اس حوالے سے ایسے 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 گوڈ ڈراما ایسے 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 رومانسے ہمیں منظر سبائی صاحب خوشال خان رمشا شامل خان حسن نیازی وائی بی کیو یعنی اس کے لیے ہر کیریکٹر کے اندر پر ایکٹر ہیں اور آپ اس میں پولیس والے پلے کر رہے ہیں جی بالکل تو ویسے یہ کیا کوئی observe کیا آپ نے پولیس والوں کو فور دس رول دیکھیں دو چیزیں بہتی ضروری ہیں شدی بھائی در دریکٹر شاہد شفاد شدی بھائی سے پہلی ملگاتے ہی وہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس میں گیسٹ اپرنس کرو شدی بھائی سے تعلق ایسا ہے میں نے کہا آپ کر رہے ہیں ہاں یار بڑا پروجیکٹ ہے I want you to be a part of it میں نے کہا done I'll do it اچھا جب گیسٹ اپرنس کی بات ہوئی تو ایک مہینے بعد فون ہے اسسسٹن کا کہتا ہے سمی بھائی اس میں ایک اور رول ہے میر حسن کا وہ پڑھیں پھر بتا ہے ہم چاہتے ہم وہ کریں میں نے کہا سکرپ بھیجو گیسٹ اپرنس پر تو سکرپ بھی نہیں پڑھا میں نے کہا گیسٹ اپرنس ہے تین چاہتے ہیں کام ہوگا کر دوں گا دیت سے جب وہ سکرپ پڑھا تو مجھے آتے ہیں میں نے پہلا اپیسوڈ پڑھا میں نے کہا اوکے فائن یہ تو کچھ مزدہ رول ہے میں نے فوراں آخری اپیسوڈ پڑھا پھر شروع سے پڑھنا شروع کیا تو اسی چیک کیا تھا نا آخری چمہ ہے گا کہ دھوتے نہیں پڑھتے ہیں ایسے نہ کہیں آپ نے جہاں جہاں سین کی ہیں فلمیں آپ کی دیکھی ہیں لوڈ ویڈنگ کا میں آپ کا فین ہوں سر تو ان کو بھی بتایا نا سر لوڈ ویڈنگ میں بہت عالی کام کی ہے اچھا وہ آپ تھے جنہاں نے دیکھی تھی آپ پتلا بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ایسے آپ انیلائز کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں آخر میں مر گیا آخر میں کیریکٹر ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ اس سکرپ کے اندر بہت زیادہ منجھے ویادہ کارتے سارے نومی بھائی سب لوگ everyone has his own place تو آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ پوری کہانی کے اندر آپ کہاں ہیں کتنا ہی امپورٹنٹ آپ کا رول ہے تو وہ جب سمجھ آیا تو پھر وہ کیا محنت کی ہے اور بہت چیزی ایسی جو بہت چیزی ایسی جو دسلوز نہیں کر سکتے لیکن اس کے جرنی ہے اس بندے کا اپنا جرنی ہے پھر ان کی جو clashes چل رہی ہیں ایموشنز ہیں بیچ میں رومانس ہے فیملی کے کیا ٹرام ہے اور جو حالات سے پورے سب لوگ گزرتے ہیں that's the whole story اور مزیدار ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے شوٹ کیا شدی میں نے آپ نے کافی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے سکرپٹ پڑھتے وئے انڈ پہلے پڑھ لیا تھا تو اس سے کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ انڈ پہلے پڑھ لو اور بعد میں آپ پوری سکرپٹ پڑھو دیکھیں ایکٹنگ کے پروسس کے اندر آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کیریکٹر کو انڈ میں کہا لے کے جانا ہے بکوز وہ پروسس ہے نا اگر آپ یہاں سے فر ایکسامپل ہارڈ بیٹ کی طرح آپ جا رہے ہوں کہ میں نے اچھا یہاں پہ میرا انڈ پوائنٹ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگے پڑھا ہی نہیں ہوا آپ کیریکٹر کو یہاں پلے کر رہے ہوں انڈ پوائنٹ اس کا یہاں ہوں تو انڈ should always be higher than the previous scenes ایک کلائمیکس ہوتا ہے بڑا ہونا چاہیے وہ تو آپ کو پروسس پورانا ضروری ہے کہ جرنی آپ کیسے پلان کریں گے فر ایکسامپل ایک ایک ایکٹر سوچتا ہے کہ میں اگر انڈ میں یہ کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں جس طرح شدی بھی کہتے ہیں سپر اوبجیکٹیو ہوتا ہے کیریکٹر کا تو انہیں ہر بندے کو سمجھایا ہے کہ اس سکرپٹ کے اندر تمہارا سپر اوبجیکٹیو کیا ہے تو اگر آپ وہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ شاید لیف جا رہے ہوں کہانی آپ کو رائٹ لے کے جاری تو وہ مکس اپ ہو جاتے ہو سارا سم بھائی ایک بات میں بھی کہنا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو نظر بر سے اللہ بچائے فٹنس آپ کی میں یہ تو نہیں کہوں گا بچپن میں لیکن جوانی میں میں نے بھی مثلا ایک جیسی عمری ہے دادے ہمارے کب ہو ہو گیا ایم انہوں نے گلاس پر ہے میرے لاج ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کی فٹنس اس کا کوئی راز ہمیں بھی بتائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں بھی ایسا فٹو ہونا چاہتا ہوں دو چیزیں بڑی ایک تو لوگ کہتے ہیں I think 90% کمال سکتا ہے جنیٹکس کا ہے یہ اللہ کی دینا ہے جنیٹر کا جنیٹکس میرے جو اببہ کی سائیڈ ہے وہ سب عمر چور ہیں میری جو فپو بھی تھے اللہ نے جنسیب کر جتنے بھی تھے وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹے لگتا تھے تو یہ اببہ کی سائیڈ پہ ایک فیکٹر ہے تو میرے بھی ان سے جنیٹکس میں آئے ہیں پھر سیکنڈلی سب سے امپورنن چیز ہے کہ آپ اپنا خیال لکھیں اور خوش رہیں سٹریس جو ہے صرف دو میں نواسے بہینا رہ لو تو میں دیکھا کہ میں خوش رہن دے گی جسنا ہمارے ہاں بڑے آج کے لوگ بات بھی کرتے ہیں ڈپریشن کی سٹریس کی تو سب سے بڑی چیز جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر that is stress تو یہ stress فریق کیسے ہوتا ہے انسان یار I think توکل I think آپ اگر اچھا سوچنے شروع کر دیں پوزٹیو سوچنے شروع کر دیں چیز اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں So just stay positive اچھا کام کریں اچھا سوچیں نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں تھا نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے صرف پیزنٹ ہے اس کو جوائے کریں